چار دیوارے پر ٹیلی کی چادر ڈال کر بنائی گئی کمرے کی اس مسجد کی عمارت تو بھلے ہی چھوٹی ہے لیکن مخامی خواجہ سرائے یعنی ترانس جنڈرز کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ اب وہ یہاں کسی امتیاز اور تفریق کا اندنشانہ بنے بغیر نماز ادا کر سکیں گے خواجہ سرائے یعنی ترانس جنڈرز کے لیے یہ مسجد ڈھاکہ کے شمال میں برمہ پترہ ندریہ کے کنار آباد میمن سنگھ کے نزدیک بنائی گئے ہے اور اس کے لیے زمین حکومت نے فراہم کی ہے مسجد کے افتتاح کے موقع پر مخامی خواجہ سرائے کمیونٹی کے لیڈر جو اطلاع نے کہا کہ اب ہمیں کوئی مسجد میں نماز پڑھنے سے نہیں روک سکتا اب یہاں کوئی ہمارا مزاق نہیں اڑائے گا ایک بیاری سورہ خواجہ سرائے یعنی ترانس جنڈر سونیا کا کہنا ہے کہ انہوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ کبھی مسجد میں نماز ادا کر پائیں گی سونیا بتاتی ہیں کہ انہی بچپن سے مدرسے میں جا کر قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کا شوق تھا لیکن برتی عمر کے ساتھ جیسے ہی لوگوں کو پتا چلا کہ وہ خواجہ سرائے یعنی ترانس جنڈر ہیں تو انہی مسجد میں نماز ادا کرنے سے روک دیا گیا وہ بتاتی ہیں کہ لوگ ہمیں کہتے تھے کہ ہم ہجڑے ہو کر مسجد میں کیا کر رہے ہیں تمہیں گھر میں نماز پڑھنی چاہیے آئندہ مسجد میں مت آنا سونیا کا کہنا ہے کہ اسی سلوک کی وجہ سے ہم نے مسجد جانا چھوڑ دیا تھا لیکن اب ہمارے لیے بننے والی اس مسجد میں آنے سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا وقت کے ساتھ ساتھ بنگلہ دیش میں خواجہ سرائے یعنی ہجڑوں کے حقوق اور ان کی خانونی حیثیت کو تسلیم کیا جا رہا ہے دوہزار تیرہ میں سرکاری طور پر اس کمیونٹی سے تعلقنے والے کو اپنی شراخت اپنے جنڈر کی اعتبار سے کرانے کی اجازت دی گئی تھی سرائوں کی کمیونٹی کی فراہی منصوبوں پر کام کرنے والے مفتی عبدالرحمن آزاد کا کہنا ہے کہ بنگلہ دیش میں یہ اپنی نویت کی پہلی مسجد ہے وہ بتاتے ہیں کہ کچھ عرصہ خبل ایک اور شہر میں ایسی ہی مسجد بنانے کا منصوبہ بنایا گیا تھا لیکن مقامی افراد کی احتجاج کے بعد اس پر عمل در آمد نہیں ہو سکا بیرو ریپورٹ انخلاب نیوز ڈھاکا بیرو ریپورٹ انخلاب نیوز